ہلو فرینڈز آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دیکھئے آج میں آپ کے لئے چھے نمبر کے لڈو گوپال کا ڈریس لائی ہوں یہ بہت ہی پیارا ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے اور دیکھئے ٹھنڈ بھی بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے تو ہمارے اپنے کے ساتھ ہمیں لڈو گوپال کے لئے بھی ڈریس بنانا چاہئے اپنے بھگوان جی کے لئے ڈریس بنانا چاہئے تو اسی لئے میں نے یہ ڈریس بنانا ہے تو دیکھئے آپ کو یہ کیسا لگا ہے یہ لو اور یہ ریڈ کلر میں میں نے بنایا ہے اور بہت ہی آسان ہے تو چلیے میں بتاتی ہوں اس کو کیسے بنانا ہے دیکھئے یہ میں نے یہاں پہ ڈیجائن ڈالا ہے یہ بہت ہی آسان ہے دیکھنے میں آپ کو جیسا بھی لگے لیکن بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے تو اس کے پہلے ہمارے چینل کو پلیج آپ لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں اپنے دوست کو بھی فوروڈ کریں تاکہ وہ بھی ہمارے نئے نئے آئیڈیا لیتے رہے چلیے اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم بنانا یہ لڈو گو پال کا ڈریس بنانے کے لیے میں نے دو اون لیے ہیں یہ دیکھیں دو سو گرام کا ہے یہ اب اس سے میں پہلے چولی بناؤں گی یہ لو سے چولی بنانے کے لیے پہلے ہم یہاں پہ پہلے چینل لیں گے یہ ایک گیٹ بانے کے لیے دیکھیں ایک چینل ہمارا ہو گیا اب یہاں پہ دو تین چار پات چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سلہ ساری خیپٹین میں نے بولا تھا لیکن سکسٹین ہوا ہے اور ایک چینل اور لیں گے اور پھر ایک چینل چھوڑ کے یہ دوسرے والے چینل میں ہم دبل کرو سیاں کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ایک دو ہو گیا یہ ہم چھے نمبر کے لڈو بپال کے لیے بنا رہے ہیں تو میں نے یہ فیپٹین لیا ہے اور اس سے چھوٹا سائج والے بھی لڈو بپال کا چولی میں نے بنایا اپنا چینل پہ اگر آپ کو دیکھنا ہوگا تو آپ پیچھے جا کے میرے چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس اب یہ سب میں میں ایک ایک دبل کرو سیاں کر دوں گے ایک دو تین چار ایسے ہی میرا سارے میں میں دبل کرو سیاں کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سب میں دبل کرو سیاں کر دیا ہے اب یہ ٹوٹل میرا سکسٹین ہوا ہے اب یہاں پہ میں چین بناوں گی تین سوری دو بناوں گی چین دو چین بنانے کے بعد اس کو ٹرن کریں گے اور اسی والے میں ایک اور دبل کرو سیاں میں بنا لوں گی اب اس رو میں ہمیں کیا کرنا ہے ایک چین میں ہمیں ایک دبل کرو سیاں بنانا ہے اور اس کے بگل والے میں دو بنا نہیں ہے دیکھو اس میں میں نے دو بنایا اس میں ایک بنایا اب اس کے بگل والے میں میں دو بناوں گی یہ اون ہمارا چار پلائے کا ہے فرنس اور اسے پتلا ان کا بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر بنے گا اسے پتلا ان کا دیکھیں اس میں میں نے دو بنایا اس میں ایک اس میں دو پھر اس میں ایک اس میں پھر میں دو بنا ہوں گی اسی طرح سے یہ میں کر کے کمپلیٹ کر کے پھر دکھاتے ہوں اگلے رو میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھئے یہ رو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ پھر سے ہم ایک دو چین بنا لیں گے اور اس کو اس طرح سے ٹرن کریں گے اب یہاں پہ ہم ایک یہ ہو گیا ہمارا اس کے بعد اس میں ایک ڈبل کروشی بنائیں گے پھر اس والے میں ایک ڈبل کروشی بنائیں گے اس کے بگل والے میں پھر اس کے بگل والے میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے ایک دو تین چار پانچ پانچ ڈبل کروشی بنائیں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک اور اسی میں ایک اور ڈبل کروشی بنائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بگل والے چین میں بھی دو ڈبل کروشی بنائیں گے ایک اور یہ دو پھر سے اس کے بگل والے میں سیم میں سے ہی ریپیٹ کریں گے ایک اور یہ دو ٹھیک ہے فرمز اب یہاں پہ پھر ہم ایک ایک ڈبل کروشی بنائیں گے ایک چین میں ایک بنایا پھر ایک 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 بناتے جائیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں سے جو ہمارا پانچ یہاں پہ بھی ہمیں بنانا ہے ایک دو تین چار پانچ میں ہم ایک ایک بنائیں گے اور یہ تین میں ہم دو تو بنائیں گے ایک دو تین میں ٹھیک ہے تو یہ باقی کا چار میں ہم اور دبل کروشی کر لیتے ہیں ایک دو تین اور یہ چار تو یہاں پہ ہم کونٹ کر لیتے ہیں کہ کتنا ہم نے ایک ایک کیا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں سے میں نے کیا ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو میں ہم نے ایک ایک کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ پھر ہم ہم دو دبل کروشی کر لیں گے ایک اور یہ دو کیونکہ یہ ہمیں منڈھا چھوڑنا ہے ٹھیک ہے اسی لئے یہاں پہ ہم دو دو کریں گے ٹھیک ہے فرنس ایہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یا تو پھر آپ بنانے لگو گے آپ کروشی اور ان لے لیجئے کیونکہ ونٹر بڑھ رہا ہے اب اور ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھاکوان جی کے لیے بھی دریس کا حال رکھنا چاہئے کہ ان کو بھی ٹھن لگ رہے ہوگی ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا تین ڈبل کروشی ہے اب اس کے بعد یہاں سے ہم ایک ایک کر لیں گے ایک پاچ ڈبل کروشی کرنا ہے یہاں سے دو یہ تین اور یہ چار اور ایک پاچ ٹھیک ہے اب یہ پاچ ہمارا ہو گیا اب یہاں سے یہ دیکھیں ہمیں مبڑا چھوڑنا ہے دیکھیں دیکھیں اب ہم کیا کریں گے یہ والا اور یہ والا پاٹ کو ہم یہاں پہ جوڑ لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو جوڑنے کے بعد یہاں پہ ہم چین بنا لیں گے دو دو چین بنانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس چین سے ہم ڈبل کروشی بنائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پاچ ٹھیک ہے پاچ چین بنانے کے بعد یہ جو ہم نے دو دو کا ڈبل کروشی کیا تھا وہ یہاں پہ ایک ہی بات ٹن کریں گے اور یہاں پہ ہم ڈبل کروشی بنائیں گے یہ والے میں دیکھیں ایک دو تین ہم نے چھوڑا اور اس والے میں ہم ڈبل کروشی بنائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارا مدہ یہ نکل گیا ٹھیک ہے فرنس اب اس کے بعد پھر سے یہاں پہ ہم نے نو ڈبل کروشی کیا تھا تو نو ڈبل کروشی کر لیں گے ایک جہاں تک ہم نے دو ڈبل کروشی کیا تھا جہاں سے وہیں تک ہم ایک ڈبل کروشی کر لیں گے دیکھیں دو اور ڈبل کروشی کر لیتے ہوں دیکھیں یہاں تک ہم نے ڈبل کروشی کر لیا ٹھیک ہے فرنس اب یہاں سے ہم ایک دو تین مطلب چھے ڈبل کروشی چھوڑ کے ڈائریکٹ ہم اس میں ڈبل کروشی کر لیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے فرنس اب یہاں سے پھر سبھی چین میں ہم ڈبل کروشی کرتے ہوئے رونڈ کو کور کر لیں گے کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں جب تک آپ بنانے نہیں رہے ہوئے آپ کے سمجھ میں نہیں آنے لگتا ہے تو اسی لئے میں بولتی ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ میں بنائیے کوئی اتنا بڑا نہیں ہے آپ آرام سے بنا لیں گے کیونکہ اگر آپ پر کروشی چلانے آتا ہے تو آپ بلکل آسانی سے بہت اچھے سا بنا لوں گے ٹھیک ہے فرنس دیکھیں یہاں پہ جہاں ہم نے چین بنایا تھا وہی تک ہم اس کو بنا کے اور ایسے یہ جوڑ لیں گے ٹھیک ہے سب سے اوپے والے چین میں ہم اس طرح سے سلپر سٹیج کرتے ہوئے جوڑ لیں گے یہ دیکھیں ہمارا چولی بن گے کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا چولی بن گے کمپلیٹ ہوا ہے بہت ہی پیارا دیکھ رہا ہے ہمارا چولی اب اس کے نیچے ہم پھر سے چین بنائیں گے فرنس دیکھیں ایک دو اور اسی چین میں جس نے چین بنایا اسی میں ہم پھر سے دو ڈبل کروسے کریں گے اور سب ہی چین میں ہم دو ڈبل کروسے کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہمیں گھیر کو بڑھانا ہے ٹھیک ہے تو سب ہی میں ہم دو ڈبل کروسے کریں گے پھر یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر کے پھر لکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا سب ہی چین میں میں نے دو ڈبل کروسے کیا ہے میں سیمپل لیزائن بنا رہی ہوں کیونکہ تاہیہ آپ کو اچھے سے سمجھ ماں جائے یہ دیکھیں ابھی اس کو میں اس میں جوائنٹ کر کے ایک چین بنا کے اس کو کٹ کر لوں گے اور یہاں سے میں ریڈ کلر جوائن کروں گے کہیں سے بھی آپ ریڈ کلر جوائن کر سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں سے ریڈ کلر جوائن کر رہی ہوں اچھے سا آپ گیڑ بان کے اور یہاں پہ دو چین بنا لیجئے اور دو چین بنانے کے بعد اسی میں ہم ایک آر ڈبل کروسے کر لیں گے اور اس بار ہم کیا کریں گے کہیں میں ایک دول کروسے بنائیں گے اور ایک میں دو بنایں گے دیکھیں ایک دو اس میں ہمیں نے بنایا جنہا میں نے دو بنائیا پھر ایک بنائے پھر دو بنائے اس کے پہلوالے میں ایک بناؤں گی اس کے پہلوالے میں دو بناؤں گی یہ ہمارا رونڈ ایسے ہی کمپلیٹ ہوئے گا اس کے باقل والے میں دیکھئے ایٹ بناؤں گی دیکھئے اس طرح سے ہمارا رونڈ کمپلیٹ ہوگا یہ رونڈ کمپلیٹ کر کے پھر دکھاتے ہوں دیکھئے یہ تو کمپلیٹ ہوگیا پھر میں جہاں سے سٹارٹ کی تھی وہاں پہ جوائن کر لوں گی اس طرح سے دیکھئے اب یہاں میں پھر سے میں چین بنا لوں گی اور اس چین میں ایک اور ڈبل کروسیا کر لوں گی اور ریپیٹ پھر سے میں وہی کروں گی جو میں نے نیچے کیا تھا دیکھئے یہاں پہ میں اس میں ایک اور ایک اور دو میں میں ایک ڈبل کروسیا کروں گی اور جس میں دو کئی کیا ہوا ہے اس میں میں دو کر دوں گی ایک اور یہ دو اس طرح سے پھر اس کے بگل والے میں ایک کروں گے اس کے بگل والے میں بھی ایک کروں گے اس کے بگل والے میں دیکھیں دو کیا ہوا ہے اس میں میں دو دل کرسے کرتا ہوں گے ایک اور ایک ٹھیک فرنس یہ رونڈ ایسا ہی کپلیٹ ہوگا اس کے بعد مکجاک بنانا ہے وہ میں بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ رو ہمارا کپلیٹ ہو چکا ہے ابھی یہاں پہ ہم پھر سے لاشٹ والے چین میں اس کو جوائنٹ کر لیں گے اس طرح سے ابھی یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ چین لیں گے اور اسی والے میں پھر سے ڈبل کروسے کر لیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم ایک دو تین چھوڑیں گے اس میں ایک ڈبل کروسے کریں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ایک دو تین چین لیں گے اور اسی والے میں ڈبل کروسے کر لیں گے اس طرح سے پھر یہاں پہ ہم ایک دو دو چھوڑ کے تیسرے والے میں ڈبل کروسے کریں گے اور یہاں پہ ایک دو تین چین لیں گے اور پھر اسی والے میں ڈبل کروسے کریں گے تو اسی طرح سے یہ راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہوگا یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر کے پھر دکھاتی ہے یہ دیکھئے یہ راؤنڈ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے لاسٹ والا میں میں کیسے جائنٹ کرتی ہوں یہ والا میں نے بنا لیا یہاں پہ بھی تین ہمارا چین بچ گیا ہے اور اس والے چین میں ہم اس کو اس طرح سے جائنٹ کر لیں گے اور ایک چین بنائیں گے اس کے بعد ہم ریٹ والے کو کٹ کریں گے یہاں پہ ہم یہ لو جائنٹ کریں گے یہ دیکھئے ہمارے اتنا گھیرا بن کے ریڈی ہوا ہے کتنا پیارا دکھ رہا ہے یہ دیکھئے اب یہاں سے ہم یہ والا کلر چین کریں گے کہی سے بھی ہم جائنٹ کر سکتے ہیں فرنس تو یہاں سے ہم جائنٹ کروں گے یہ دیکھئے اس طرح میں نے گیٹ وال لیا اب یہاں پہ ایک اور یہ دو چین بنا لیا تو یہ ہمارا توٹل تین چین بن گیا اب اسی میں ہم دیکھیں ایک اور ایک اور تین ڈبل کروسے کریں گے اور یہ جو ہمارا ہے یہاں پہ ہم سنگل کروسے کریں گے اور یہاں پہ ہم سنگل کروسے کریں گے ایک دو اور یہ تین اور یہاں پہ ہم ایک سنگل کروسے کریں گے اس طرح کریں گے اس طرح اور یہاں پہ پھر بگل والے میں تین ڈبل کروسے بنائیں گے اور یہاں پہ سنگل کروسے کریں گے اس طرح سے ایک کریں گے یہ راؤنڈ ہم ایسے ہی کمپلیٹ کریں گے کمپلیٹ کر کے پھر دکھاتی ہوں آگے ہمیں کیا کرنا یہ دیکھیں یہ راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ یہ لاشٹ میں ہم پھر سے یہاں پہ سنگل کروسے کر لیں گے اور اس کو ہم جوائنٹ کر لیں گے اب یہاں پہ ہم کٹ کر لیں گے اور پھر اس ریڈ جوائنٹ کریں گے یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم یہاں سے ریڈ جوائنٹ کریں گے ٹھیک ہے فرنس تو ریڈ ہمیں اس میں بنانا ہے اس والے میں ٹھیک ہے جہاں پہ ہم نے سنگل کروسے بنایا تھا وہ ہی پہ یہاں کریں گے اور اس طریقے سے ہم اس کو گیڑوان لیں گے اور یہاں پہ ایک دو تین چار اور یہ پاتھ چین بنائیں گے پاتھ چین بنانے کے پاتھ پھر سے اسی میں ایک اور ڈبل کروسیا بنا لیں گے ایک ٹھیک ہے پھر یہاں پہ دو چین لیں گے ایک اور یہ دو چین لیں گے دو چین لینے کے بعد پھر جہاں پہ میں نے یہ سنگل کروسیا کیا ہے یہاں پہ ڈبل کروسیا کر لیں گے ایک دو چین بنائیں پھر اسی میں ایک اور ڈبل کروسیا بنائیں گے اس طرح سے ریفرنس اب پھر یہاں پہ دو چین بنائیں گے ایک دو اور یہ یہاں پہ جہاں پہ ہم نے سنگل کروسیا کیا ہے اس میں ہم ڈبل کروسیا کر لیں گے پھر دو چین بنائیں گے سوری تین چین بنائیں گے اور پھر اس میں ایک اور ڈبل کروسیا کر لیں گے تو یہ راؤن ہمارا اس طریقے سے بن تیار ہوگا یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ راؤنٹ کمپلیٹ کر پھر دکھاتے ہوں آگے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ رو کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کو میں یہ پھر دو چین بنائیں گے ایک اور یہ دو دو چین بنانے کے بعد اس میں اس کو اٹیج کر دوں گے ایک چین بنائے پھر سے اس کو ہم کٹ کر لیں گے ٹھیک اب یہاں سے ہم پھر سے یہاں سے یہ لو سٹارٹ کریں گے اس والے سے ہم یہ لو سٹارٹ دیکھیں اچھے سے ہم اس کو کٹ پان لیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ چین بنائے دو چین بنائے میں یہاں پہ ایک دبل کروس کروں گی ایک اور دبل کروس کروں گی اور پھر ایک اس میں ہم سنگل کروس کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس میں ہم ہم دبل کروس کریں کروس کریں اس والے میں دیکھیں یہاں پہ میں ہر کروس کروں گی دوب کروس کروں گی ایک اور دو اور پھر اس میں ایک اور ہر کروس کروس ایک سنگل کروس کروس اس طرح سے یہ ہم رو بن گا ٹھیک دیکھیں پھر سے ایک بار اور دکھاتے ہوں پہلے ہم ہاپ ڈبل کروسیاں کریں گے ہاپ ڈبل کروسیاں میں ہم تینوں کو نکال دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم دو ڈبل کروسیاں کریں گے یہ تو اور یہ دو ڈبل کروسیاں ہو گیا اور پھر ایک ہاپ ڈبل کروسیاں یہ تینوں نکال دیں گے ٹھیک ہے پھر یہ دو چین ہم نے بنایا تھا اس میں ہم ایک سنگل کروسیاں کریں گے تو یہ رونڈ ہم ایسے ہی کمپلیٹ کریں گے پھر میں دکھا کہ آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ رونڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہمیں یہاں پہ دیکھیں پھر سے سنگل کروسیاں کر لوں گے اور پھر یہ لاشٹ والا چین جو ہے اس میں میں اس کو اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پھر ایک چین لے کے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور جتنا جو دھاگا ہمارا ہوتا ہے ہمیں اندر اٹیچ کرتے جانا ہوتا ہے دیکھیں ہمارا کہیں بھی دھاگا دکھ نہیں رہا ہے ابھی یہاں سے میں پھر سے ریڈ کلر جوائنٹ کروں گی یہ دیکھیں یہاں پہ تین چین بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے اور پھر اس کے یہ جو یلو والا ہے ہمارا اس کے بیچوں بیچ ہم ڈبل کروسیاں کر لیں گے ایک دو تین ٹھیک ہے پھر ہم یہاں پہ ایک دو چین بنایں گے اور اس میں سلپر سٹیچ کر لیں گے یہاں پہ ہم نے سنگل کروسیاں کیا ہے اس میں اس طرح سے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ دو چین بنایں گے اور اس کے بیچ والے چین میں تین ڈبل کروسیاں کریں گے ایک دو اور یہ تین اس طرح سے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ دو چین بنایں گے اور یہ یہاں پہ جو ہمارا سنگل کروسیاں ہے اس میں ہم سنگل کروسیاں کر لیں گے تو یہ ڈیزائن ہمارا ایسے بن گیا ہے ایسے ہمارا یہ پورا رونڈ کمپلیٹ ہوگا رونڈ کمپلیٹ کر کے پھر دیکھاتے ہوں آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ رونڈ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ کتنا پیارا بن گیا ہے بہت ہی اچھا دیکھ رہا ہے اور اس کو دیکھیں پھر میں یہاں پہ دو چین بناوں گی دو چین بنانے کے بعد اسی میں میں اس کو جوائنٹ کر لوں گے جو تین چین بنایا تھا اس کے نیچے والے چین میں اس کا پہلا والے چین میں جوائنٹ کریں گے اس طرح سے یہاں پہ ایک چین بنا کے اس کو ہم اچھے سے سیکیور کر لیں گے دھاگے کو ٹھیک ہے فریز اس کو ہم ریڈ والے کو کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہمارا نیک ہے یہاں سے ہم سنگل کروسے کر لیں گے پورے رونڈ کو میں دیکھیں یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور سنگل کروسے کریں گے تاکہ ہمارا بورڈر اچھا دیکھنے لگے تو ریڈ کلر سے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم دھاگے کو سیکیور کر کے اور دیکھیں سبھی چین میں ہم سنگل کروشیا کر لیں گے پورا راؤن میں ہم سنگل کروشیا کر لیں گے یہاں سے یہاں سے پورا راؤن ہم ایسے کر کے پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا اب میں ان کا کیپ بنا رہی ہوں تو کیپ بنانے کے لیے دیکھیں میں یہاں پہ ریڈ کلر لی ہوں پہلے ریڈ کلر سے میں چار چین بنا لوں گے اور اس کو سرکل بنا لوں گے میں دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے سرکل بنا لیا اب اس میں میں ایک دو تین چین بناؤں گی اور تین چین بنانے کے بعد اسی میں میں ٹویلپ ٹائم دبل کروشیا کروں گی ایک دو اور ایک یہ ہے تین اور اسی طرح سے میں بارہ ٹائم کروں گے یہ اس کو ٹویلپ ٹائم کرنے کے بعد پھر اس میں میں جوائن کر لوں گے اور پھر سے میں سبھی چین میں دیکھیں پہلے میں تین چین بناؤں گے اور سبھی چین میں ایک ایک ڈبل کروشیا کروں گی ٹویلپ ٹائم پھر سے کروں گی اور دو رو میں یلو سے کروں گی ایسے ہی بڑھانا گھٹانا نہیں ہے سیم ایسے ہی سبھی چین میں دیکھیں سبھی چین میں کر لینا ہے ہمیں ٹھیک ہے اور دو رو میں یلو سے کروں گی تو میں کرنے کے بعد پھر دکھاتی ہوں آپ کو آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایک ریڈ اور ایک یلو سے میں نے کر دیا ہے اب لاشٹ والے رو میں دیکھیں یہاں پہ تین چین بناؤں گی میں اور یہاں پہ اسی میں ایک اور ڈبل کروشیا کروں گی پھر بگل والے چین میں بھی میں دو ڈبل کروشیا کروں گی تو سبھی میں دو ڈبل کروشیا کرتے جاؤں گی اس میں دیکھیں دیکھیں ایک چین میں ہمیں دو ڈبل کروشیا کرنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں دیکھیں میں نے دو ڈبل کروشیا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ روڈ ہمیں ایسے ہی کمپلیٹ کرنا ہے دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا لاشٹ میں میں نے سنگل کروشیا کر دیا ہے یہاں پہ یہ بہت ہی پیارا دیکھ رہا ہے تو آپ کو یہ کیسا لگا ہمارا لڈو گوپال کا ٹریس کمنٹ کر کے جرور بتائیں اوکے فریرز بہائی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں